بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں سونو ٹپ سیکرٹ دوستو آج میں نے بنایا ہے جی ملتانی مٹی سوپ دوستو یہ بہت ہی زبردست سابون ہے اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی سکن پر گلو آئے گا بلکہ اگر چھائیاں اور داک دبے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور سکن آپ کی جو لٹکیوی سکن ہے اس کو بھی یہ ٹائٹ کر دیتا ہے کیونکہ ملتانی مٹی پیک جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہماری سکن ٹائٹ اپ ہو جاتی ہے تو دوستو اس سابون کو استعمال کرنے سے آپ کی سکن پر بہت فرق پڑنے والا ہے تو چلیے ہم سابون بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے جی ملتانی مٹی میں نے ملتانی مٹی ثابت لی تھی اس کو میں نے خود ہی پیس لیا تھا کیونکہ میں جب بھی ملتانی مٹی لیتی ہوں تو پسیوی نہیں لیتی اچھے سے میں خود پیس لیتی ہوں یہاں پر ملتانی مٹی پیسی بھی لینی ہے دو چمچ اور اورنج پیل پاودر میں نے یہ گھر پر بنایا تھا اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ٹائم ہے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میں نے اورنج پیل پاودر گھر پر تیار کیا ہے تقریباً ایک چمچ بھر کر آپ نے اورنج پیل پاودر اس میں ایڈ کر دینا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جی وائٹیمنی کے کیپسل جو کہ میں اپنی زیادہ تر ریمیڈیز میں یوز کرتی ہوں یہ ہماری سکن اور بالوں کے لیے بہت زیادہ پینیفیشن ہیں تو دوستو یہاں پر میں تین لوں گی وائٹیمن ای کے کیپسل اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی اس کو پنچر کر کے میں نے اس میں تین وائٹیمن ای کے کیپسل ایڈ کر دیئے ہیں وائٹیمن ای کے کیپسل ایڈ کرنے کے بعد جی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو پہلے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جی الویرہ جل الویرہ جل آپ گھر کا بھی یوز کر سکتے ہیں فریش الویرہ جل بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں دو چمچ بازار والا الویرہ جل ایڈ کر رہی ہوں گھر والا بھی اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی ایشیو نہیں ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو دو چمچ اس میں الویرہ جل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو آپ اس میں ارکے گلاب ایٹ کریں اور اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ اس میں سمپل پانی ایٹ کر سکتے ہیں ارکے گلاب آپ اس لیے آئلی سکن ہے تو ارکے گلاب اس لیے ایٹ کریں کیونکہ جب فیس کے اوپر دانے ہوتے ہیں یا سکن بہت زیادہ آئلی ہوتی ہے تو وہ آئل کو ختم کرتا ہے ارکے گلاب اور آپ کی سکن پر نیچرل گرو لے کر آتا ہے تو جو ڈرائی سکن والے ہیں وہ ارکے گلاب اس لئے یوز نہ کر اس میں نہ ایٹ کریں کیونکہ وہ اور زیادہ فیس کو ڈرائی کر دے گا تو آپ سمپل پانی بھی اس میں ایٹ کر کے اچھے سیس کو مکس کر دیجئے اور اس کے بعد ایک چیز ہم اور اس میں ایٹ کریں گے پہلے آپ نے اچھے سیس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوکونٹ آئل تقریباً ایک چمچ بھر کر آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور پھر اچھے سیس کو مکس کر لینا ہے یہ پیسٹ ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس پیسٹ کو فیس پر بھی پلائے کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پر لگائیں اپنے پیروں پر لگائیں پھر دیکھئے گا کتی زبردست گلو آتی ہے تو جب آپ سابون بنائیں گے تو پھر دیکھئے گا کہ ڈیلی بیس پر آپ جب یوز کریں گے تو بہت ہی زبردست اس کا ریزیٹ آتا ہے تو یہاں پر دوستو میں سوپ بیس کو کٹ کر رہی ہوں سوپ بیس کو اچھے سے باریک سے آپ نے کٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس سوپ بیس نہیں ہے یا آپ نہیں لے سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے پیر سوپ لے لینا ہے پیر سوپ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر میں نے ساری سوپ بیس ڈال دی اور میں نے پہلے سے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا تاکہ میرا کام جلدی سے ہو جائے یہاں پر پانی اچھے سے بوائل ہو رہا تھا تو میں نے اس میں رکھ دیا جی سوپ بیس کو اور سوپ بیس اچھے سے میٹ ہو جائے گی جب تک یہ اچھے سے اس کے جو ہوتے ہیں یہ میٹ نہ ہو جائے تو آپ نے اس میں وہ والا پیسٹ نہیں ڈالنا سارا اس میں پیسٹ ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر دینا اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شفٹ کریں گے سوپ مولڈ میں ہم اس کو شفٹ کرنے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل پر نئے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیونکہ میں ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتی ہوں جو آپ کی سکن اور آپ کے بالوں کے لئے بینیفیشل ہوتی ہیں تو یہاں پر سوپ مولڈ میں میں اس کو شفٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پر سوپ مولڈ نہیں ہے تو آپ کسی بھی بلاسٹک کی بوٹل کو نیچے سے کٹ کر کے اس کا نیچے والے پارٹ میں آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا سابون بہت اچھے سے تیار ہو جاتا ہے دوستو یہاں پر شفٹ کرنے کے بعد میں اس کو رکھوں گی فریج میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے جم جائے اگر گرمیاں ہے تو آپ آدھا گھنٹہ کے لئے اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا موسم تھنڈا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو میرا یہ سابون بند کر تیار ہو چکا ہے بیس منٹ کے بعد میں نے فریج میں سے نکال لیا تھا بہت زبردست ہمارا ملتانی مٹی سابون بن کر ریڈی ہو چکا ہے جو لوگ دیلی بیس پر فیس کے اوپر پیک یوز نہیں کر سکتے یا فیس پیک نہیں لگانا چاہتے تو اس سابون کو یوز کریں انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے میں ابھی آپ کو لائف دکھاؤں گی کہ میرے ہاتھوں پر کتنی زبردست کلو آتی ہے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور سکن ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے اس سابون کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً ایک سے دو منٹ فیس کے اوپر اچھے سے مساج کرنا ہے لگا چھوڑ دیجئے تو بیسٹ رہے گا اچھے سے لگا کر آپ نے فیس کو کلینز کر رہا ہے اچھے سے صاف کرنا ہے آپ کی سکن کے اوپر سے ساری میل کچیل کو یہ والا سابون صاف ستھرا کر دے گا اور آپ کی سکن پر نیچرل گلو لے کر آئے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ